بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ ویڈیو جو ہونے جا رہی ہے پہلے بھی میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا تھا حقیقت ٹی وی کے حوالے سے یہ کوئی تنقیدی ویڈیو نہیں ہے میں اس کے خلاف کوئی کمپین نہیں کر رہا بس ایک مزاگ کے طور پر مجلتیفے کچھ نظر آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چار دن پہلے حقیقت ٹی وی نے ایک ویڈیو بنائی جو اس وقت آپ لوگ ٹائٹل اس کا تھم نیل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بل گیٹس سورج کی روشنی روک کر پوری دنیا کو برباد کرنے جا رہا ہے روکو اس کو دنیا کے ٹاپ سائنس دانوں کی رپورٹ عمران خان نے راز پروگرام بل گیٹس کے ساتھ شروع کیا سورج کی روشنی روکنے کا پہلا تجربہ ہونے جا رہا ہے چار دن پہلے یہ ویڈیو لگائی گئی اب تک ایک لاکھ ترہاسی ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ان سب لوگوں کی عقل کو شعور کو میرا لاکھ لاکھ مرتبہ سلام ہو ایک سو ایک لاکھ ترہاسی ہزار مرتبہ میرا سلام ہو کہ بھائی اس میں سے کونسی بات حقیقت ہے آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہے یا تھوڑی سی بھی آپ لوگ پڑے لکھے ہیں اگر پڑے لکھے نہ بھی ہو تو تھوڑا سا آپ دنیاوی معاملات کو سائنس کے معاملات کو آپ کر سمجھتے ہیں تو اس میں سے کونسی بات سچی ہے کہ بل گیٹس سورج کی روشنی کو روکنے جا رہا ہے کون ایسا کر سکتے ہیں مجھے آپ لوگ یہ بتا دے یار کیوں ایسی چیزیں آپ لوگ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس طرح کی تھیوریز لے کے آتے ہیں اور مجھے ان لوگوں پر زیادہ حرانگی ہوتی ہے جو اس طرح کی معلومات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں خدارہ اچھی چیزیں دیکھے اور لوگوں کو اچھی چیزیں دکھائے دوسری آپ ویڈیو دیکھیں ان کی کہ امریکہ کی تباہی کا وقت آ گیا امریکہ ٹوٹنے جا رہا ہے اسرائیل سپر پاور بننے کے لیے تیار رہے فیرون کی طرح امریکی تباہی کا وقت آ گیا اسرائیل کے ٹاپ ربی کا اعلان چائنہ کو کابو کرنا ہوگا یہ ویڈیو پانچ دن پہلے لگائی گئی اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی تعداد اب تک ایک لاکھ اٹھاون ہزار ہے اس میں سے کونسی بات آپ کو لگتی ہے کہ سچی ہے کہ امریکہ ٹوٹنے جا رہا ہے وہ امریکہ جس نے ابھی الیکشن کروایا ان کا نیا صدر منتخب ہوا اس کے بارے میں تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں تو آپ اس امریکہ کو توڑ رہے ہیں جو ابھی اپنی نئی حکومت بنا چکے ہیں جو اپنے چھالیسوے صدر کو منتخب کر چکی ہے جو کہ ٹیکنالوجی میں اب مزید ترقی کرنے والی ہے جو کہ اسلحے میں مزید ترقی کرنے والی ہے اور وہ دنیا سے کئی سال آگے ہیں آپ اس امریکہ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ اسرائیل جس کی اپنی کوئی حیثیت اپنی کوئی اوقات نہیں ہے آپ اس کو سپر پاور بنا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پاکستان اور چائنہ کو قابو کرنا ہوگا یہ پاکستان اور چائنہ کو آپ لوگوں نے بنا گیا دیا ہے کہ ایک مرغہ ہے اور شتر مرغہ ہے اور آپ نے بس اس کو پکڑ لینا گردن سے بھائی دونوں سپر پاور ہے ان کی اپنی بہترین افواج بہترین قوم ہے ہماری معیشت بلکل میں مانتا ہوں کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے لیکن ہماری افواج ہماری قوم ہمارا دفاعی نظام بہت ہی مضبوط اور بہت ہی سٹرونگ ہے اور پاک چائنہ دوستی جس کی مثالیں دی جاتی دنیا بر میں تو آپ ان کو قابو کروا رہے ہیں اس قسم کی بات آپ نے کر دی کہ یار میری سمجھ میں کم از کم نہیں آتی اگر آپ کی سمجھ میں آتی تو آپ لوگ ضرور جا کر دیکھئے میں منع نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو ریپورٹ کرے یا آپ بائیکاٹ کرے ایسی بات میں نہیں کرنے والا اور ریپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دوسری بات اب انہوں نے ایک دن پہلے یہ ویڈیو لگائی ہے کل کی ویڈیو ہے کہ جو بائیڈن کی آتی ہی جو بائیڈن کے آتے ہی پاکستان کو وارننگ امران خان ڈو مور فور سٹار جنرل کو ڈیفنس سیکٹری لگاتے ہی پاکستان پر ڈو مور کی وارننگ شروع جو بائیڈن جو کہ امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں چیالس فے سیونٹی ایٹ ایئرز ان کی ایج ہے ان سے متعلق یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دوبارہ ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے جو ماضی میں ٹرم کر چکے ہیں اوباما کر چکے ہیں بوش کر چکے ہیں اور یہ اس مطالبے کا ہم لوگ جواب بھی دیتے رہے لیکن امران خان نے آ کر دڑلے سے ٹرم کو جواب دیا کہ بھائی اب کوئی ڈو مور نہیں ہم نے جتنا کرنا تا کر لیا اور ہم نے اپنی نہیں تمہاری جنگیں لڑی ہے تم نے ہمیں جو ڈالر دیے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لئے تمہارے کام ہم نے کیے کوئی تم ہم پر احسان نہیں کر رہے اب اس میں جو بائیڈن کے بات کر رہے ہیں جو بائیڈن کو پاکستان یا پاکستانیوں کے دماغ میں یہ بات فٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس ویڈیو میں کہ بھائی جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کے سخت کلاف ہوگا یہی حقیقت ٹی وی آپ لوگوں کو دکھاتا رہا پچھلے تین مہینے سے ہر ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیا کہ جو بائیڈن کو انہوں نے آپ لوگوں کا ابو بنا کر پیش کیا بلکہ اپنا تو بالکل جو سگا ابو ہوتا ہے وہ بنا کر پیش کرتے رہے کہ بس جو بائیڈن آ گیا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی پاکستانیوں کی تقدیر بدل جائے گی پاکستان کی معیشت جو ہے زبردست ہو جائے گی پاکستان امریکہ کی دوستی مزید کلوز ہو جائے گی اور ٹرم کے جانے سے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ٹرم کے خلاف حقیقت ٹی وی بھرپور کیمپین کرتا رہا اور اب آ کر جو بائیڈن کے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے جو بائیڈن کی تعریفیں کی جا رہی ہے اور یہ شروع ہو چکی ہے گیم اور اس کے بعد اس کا چلتا رہے گا تین چار سال یہ سلسلہ مختلف پیشنگوئیاں مختلف سنسنیخی از خبریں آپ کو دیں گے جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا کسی کو ایکسپوز نہیں کر رہا کسی پر تنقید نہیں کر رہا میں تو آپ کو یہ سب کچھ ایک مزاق سمجھ کر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو ایک نہیں دو نہیں ہزار بار جا کر ان کو فالو کریں ہر ویڈیو کو پچاس پچاس ہزار مرتبہ دیکھیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن یہ چینل پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد